ابھی پریمری میں پڑھتے تھے جس وقت میں اور بھائی آسا انوال چھٹی ہوئی تو وہ جو دارہ ہے انوال کا مسجد کے ساتھ وارا وہاں کوئی شادی تھی تو کس نے عالم لوہار کی کوئی ہو وہ اس وقت جو لگاتے تھے ریلیں اس طرح کے لگائی ہوئی وہ میرے کانوں میں ایک جملہ بار بار پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھا اس کی سمجھ مجھے عابد جلالہی کے بعد پھر برخصوص محمد آسا ان کے جانے سے آیا وہ پتہ نہیں کیا اس کا مطلب وہ کیا تو کہہ رہا تھا میں نے بار جرامہ مارے آمیریکالی ہو گئی کان آج مجھے وہ احساس تھے لیکن ابھی میرے بھائی محمد زہد گوندل اللہ کے فضل سے اور یہ اتبال دیکھو ان کا بیٹا بھی حافظ ہے یعنی بھکی شریف کے اندر کی میں بات نہیں کرتا میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے جو مرید ہیں یہ اللہ کا شکر ہے تحادیث نعمت کے طور پر کوئی دوسرا غلام سنبر نہیں ہے کہ جس کی نسل میں اتنے حافظ ہوں اتنے مفتی ہوں اتنے عالم ہوں اتنے امے ہوں اور پھر ایک پی ایش ٹی بھی ہو اور سب سے بڑھ کے صحیح لکیدہ ہوں ان کے لئے بھی آپ نے بھاگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت اتا فرمائے ایک بار کھڑے ہوں پانچوں سے افزادیں دنیا سے چلے تو سب سے جانا ہے مگر وہ باپ جو پیچھے ایسے دین کے شیر چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کے چہروں پہ داڑیاں جو وہ کال اللہ کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والے جانا تو ہر کسی نے ہے آج نہیں تو کل مگر ایسی پارساپ پاکباز اور مشن پر لگی ہوئی اولاد چھوڑ کے جانا یہ یقینا بہت بڑی سعادت ہے مدشتہ سال ممزان سے پہلے جب ہم تین بھائیوں کی دستار ہوئی لاہور مزیفہ صاحب کی دستار تھی مفتی کورس کی اور دونوں باقی اسامہ اور طلعہ صاحب کی یہ تھی دورہ حدیث کی تینوں بھائیوں نے جب جبے پہنے اور امام باندھے اور سٹیج پر ابباجی بھی موجود تھے اور بھائی آسل صاحب بھی موجود تھے تو مجھے پھر حضرت عفیق العدیس رحمت اللہ علیہ کا وہ فیض یاد آیا بانی دار علوم محمدی آدھا گھر گھر دین دا علم برطان والا گوندل بار دی بنجر زمین اتے بارش مصطفی برسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاٹ گوندل پانچوں کے پانچوں بیتے اور یہ فیض ہے اس ہستی کا آئے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پیکر علم و عمامت ذات تیری مرحبا نقشبندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن حضرت کلانوی کے نور سے باگر زیا سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشی بورتے ہیں ند سے تیرے امام احمد رضا فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریاؤ مقام علم سے تیرے ہیں جاری آج چشمیں جا بجا ان کی والدہ جب فوت ہوئی تھی اس وقت بھی یہ سارے میرے پاس لاہور دین مطین کی خدمت میں مصروف تھے اور جب والد رخصت ہوئے تو پھر بھی انہی رہوں میں تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی جان کا خلوص ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اس جہد سے بھی بڑا نمازہ کبھی بندہ خود تو سونے کا ہوتا ہے مگر پیچھے لوہہ بھی نہیں چھوڑ جاتا اللہ نے ان کو ایسی اولاد دی اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آپس میں اتفاق و اتحاد دے ایک بار مل کے اپنے عظم کا اظہار کرو لبائک کے نارے کے ساتھ لبائک یا رسول اللہ اللہ تعالی جزا خیرتہ فرمائے یہ ان کا حلف ہے کہ ہم بھی آخری سانس تک دین کی راہوں پہ رہیں گے جو کہ لبائک کا مطلب امام کرمانی نے امام کرمانی نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا ہے جو کہ نارا یہ صحابہ کا نارا ہے یہاں کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو انہیں پچھلے سال ربیو لبر شریف میں اس چوک میں تقریر کی تھی کہ لبائک یا رسول اللہ کا نارا گڑا ہوا ہے اگر دین پڑے ہوتے تو انہیں پتا ہوتا یہ صحیح بغاری میں پینتیس بار سے زیادہ بار آرہا ہے وہ اس نارے کو بدلنے کے لیے متبادل نارا دے رہے تھے لبائک کا نارا صحابہ نے لگایا ہے اور جس میں یہ اظہار تک محبوب جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی میں غیر حاضر نہیں میں حاضری رہوں جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی